اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں میرا نام ہے گلاہ محمد نوری اور میں ہوں جی ایم این میڈیا چینل سے میرا سوال صحیح سکندر وارسی صاحب سے یہ ہے کہ نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ ان میں فرق کیا ہے اور ان کے اوپر انشاءاللہ آپ تفصیلی گفتگو کریں اور بتائیں کہ نجاست غلیزہ اور خفیفہ کیا ہے ان کے اندر کیا فرق ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نوری صاحب جی ایم این میڈیا چینل سے نجاست خفیفہ اور غلیزہ کی مختصر سی کچھ تفسیر میں عرض کرتا ہوں نجاست غلیزہ کہتے ہیں بڑی اور بھاری ناپاکی کو اور نجاست خفیفہ ہلکی ناپاکی کو کہتے ہیں ہلکی ناپاکی اور بھاری ناپاکی کپڑے جسم پہ لگنے کے تعلق سے الگ الگ حکم ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی ناپاکی یعنی نجاست غلیزہ کونسی ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کے جسم سے نکلے اور وضو اور غسل کو واجب کر دے یعنی توڑ دے وہ سب نجاست غلیزہ میں ہوتا ہے جیسے آدمی کے جسم سے نکلنے والا پیشاب لیٹرین اور خون بہتا ہوا مزی منی ودی اسی طرح عرض کے حیز کا خون نفاس استحاذہ کا خون اور دکھتیاں کا پانی یعنی زخم سے بہتا ہوا پی پیا رستا ہوا خون اور دکھتی آنکھ سے بہتا ہوا زخم سے بہتا ہوا پانی یہ سب چیزیں جو ہے وہ نجاست غلیزہ میں ہیں اسی طرح یہ وضو اور اس میں سے بعض چیزیں وضو توڑتی ہیں اور بعض چیزیں غسل توڑتی ہیں تو یہ سب نجاست غلیزہ میں ہیں اسی طرح جتنے بھی چوپائے یعنی چار پیر والے خوشکی پہ چلنے والے جانوریں ان کا بھی بہتا ہوا خون اور چوپاہوں کا پیشاب اور ان کی لیٹرنگ دونوں چیزیں یعنی لید وغیرہ دونوں چیزیں پیخانہ اور پیشاب نجاست غلیزہ میں ہیں حرام جانور کے اس کے اندر جیسے کتہ بلی اور ہاتھی شیر گیدر لومڑی یہ سب چیزیں جو چوپاہے حرام ہیں جن کو نہیں کھانا چاہیے ان کے جو ہے وہ پیخانہ اور پیشاب دونوں چیزیں نجاست غلیزہ میں ہیں اسی طرح سے حلال جانور جن کو کھا سکتے ہیں ان کا پیخانہ نجاست غلیزہ میں ہیں جیسے بھیڑ اوٹ بکری اور گائے بھیس وغیرہ ان سب کا صرف پیخانہ نجاست غلیزہ میں ہیں اسی طرح چھپکری اور گرگٹ وغیرہ کا خون بھی یہ سب نجاست غلیزہ میں ہیں نجاست غلیزہ کی جتنی چیزیں بتائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز آدمی کے جسم پر یا کپڑے پر ایک درہم سے کم لگے یعنی اتنی کم لگے کہ ایک درہم یہ دینار اور درہم جو پہلے سونے چاندی یہ سکھے ہوا کرتے تھے گول یہ اس کی تعداد ہے کہ اگر اس سے کم لگے تو آدمی کے اس حصے کو دھونا جسم یا کپڑے کو یہ سننا تھے اگر بغیرہ دھوئے بھی نماز پڑے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی اور اسی طرح اگر یہ چیز یعنی نجاست غلیزہ کی چیزیں ایک درہم کے برابر لگے تو اس کو دھونا واجب ہے کہ اگر بے دھوئے نماز پڑی تو پھر نماز کا عیادہ کرنا ہوگا نماز لوٹانی ہوگی دھوہرانی ہوگی اور اسی طرح اگر ایک درہم سے زیادہ لگی تو پھر نماز سرے سے اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی اب درہم کی ناپتول دراصل کریں گے وہ کریں گے بہتی ہوئی لیکویڈ والی چیزوں میں جو ترل چیزیں ہوتی ہیں نجاست میں جیسے شراب یا پیشاب وغیرہ تو یہاں درہم سے مراد لیں گے درہم کی لمبائی چوڑائی یعنی اس سکھے کی لمبائی چوڑائی اور وہ سکھہ کتنا بڑا تھا جو ہمارے اس دور میں ایک بڑا دس کا سکھہ چلتا ہے قریب قریب اتنا بڑا درہم تھا ورنہ ہر آدمی یہ ناپے اس طرح سے اپنی ہتیلی کو سیدھا رکھنے کے بعد اس میں جتنا پانی بیچ میں بینا بہے رکھ سکتا ہے یعنی جتنا نیچے نہیں گرے گا تو یہ اس کی گولائی جو ہوگی یہ درہم کے قائم مقام ہوگی لہٰذا اتنا گہرائی ہے سمجھ لیجئے آپ اس کے اندازے شاہد اس تنا یہ اس سے تھوڑا سا اور بڑا تو اگر اتنی نجاست کم لگے برابر لگے زیادہ لگے اس کے حکام تھے جو ابھی میں نے بتائے کہ اگر اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے بے دھوئی بھی نماز ہو جائے گی مسئلہ نبی یہ لیں کہ کسی پیشاب کی چھیٹے کسی کے کپڑے پہ آ گئیں اور وہ صرف اتنی بارک بارک کچھ چھیٹے ہیں کہ جو ایک درہم سے بہت زیادہ کم ہیں یعنی ان چھیٹوں کی گولائی سب کی ملا کر بھی لگائے جائے تو ایک درہم نہیں بیٹھے گی تو اس صورت میں بغیر دھوئی بھی نماز ہو جاتی ہے آدمی کو کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی صاف کرنا یہ سنت ہے اور نجاست خفیفہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان سب کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اسی طریقے سے جو حرام پرندے ہیں اوپر اڑتے ہیں آسمان میں جیسے چیل کووہ باز ان سب کی بیٹھ وغیرہ بھی نجاست خفیفہ میں ہیں یعنی ہلکی ناپاکی میں اور جو پرندے ہلکی ناپاکی اڑتے ہیں جیسے کبوتر مینہ اور چڑیا جتنی ہوتی ہیں تو ان سب کی بیٹھ جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے نا تو نجاست خلیزہ میں نہ ہی نجاست خفیفہ میں ہوتی ہے یعنی یہ جو کبوتر وغیرہ بیٹھ کر دیتے ہیں اگر یہ کپڑے پہ گر جائے تو بغیر یعنی اسی طرح بیٹھ ساف کر کے اور اس کا نشان اگر کپڑے پہ رہ بھی جائے تو اس کو اسی طرح بھی نماز پڑھی جائے گی تو نماز اس میں جو ہے وہ آدھا ہو جائے گی تو جدنے بھی حلال پرندے ہیں ان سب کی بیٹھ وغیرہ یہ پاک ہوتی ہے اور حرام پرندے بلندی پر اڑتے ہیں تو ان کی بیٹھ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نا پاکی میں ہیں اور اسی طرح حلال چار پائے والے حلال جانور جو ان کا پیشہ بھی خفیفہ میں ہیں اور جتنے یہ حلال پرندوں کے اندر جیسے کہ یہ ایک مرگا اور بتق ان کی بیٹھ نجاست غلیزہ میں ہیں کیونکہ یہ بلندی پر نہیں اڑپاتے یہ نیچے ہی سے زمین سے جو ہے غلازت وغیرہ چگتے بھی ہیں اور یہ زیادہ بلندی پر نہیں اڑپاتے تو اس لئے بتق وغیرہ اور مرگی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ان کی بیٹھ نجاست غلیزہ میں ہیں تو حلال پرندوں میں ان دونوں کو شامل نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے آدمی کے جسم سے ہر وہ چیز یعنی زخم سے نکلنے والی یا عورت کے پستان سے زخم سے درد کے ساتھ بہنے والا پانی یہ نجاست غلیزہ میں ہیں اور جو لعاب ہوتا ہے یعنی ان جانوروں کا جیسے کتے بلی کا تو ان کا درند ہوتے ہیں شیر چیتہ وغیرہ ان سب کا جو تھوک ہوتا ہے لعاب ہوتا ہے وہ سب بھی نجاست غلیزہ میں ہیں اسی طرح ہر بہت ساری تفصیل ہے جیسے کہ مگر وہ چیز سے زیادہ پیش نہیں آتی اس لئے جیسے ہاتھی وغیرہ کی سونڈ سے نکلنے والی رتوبت لیکن یہ آدمی جلدی پالتے بھی نہیں ہے تو جو چیز سے زیادہ درپیش آتی ہیں مثال میں میں نے ان کو مختصر بتا دیا اب نجاست خفیفہ جو چیز ہیں جیسے حلال چار پائے والے جانور حلال جو ہیں ان کا پیشہ اب نجاست خفیفہ میں ہیں تو اس کو اس طرح ناپتے ہیں کہ جہاں پر یہ جسم یہ کپڑے پر لگے گا اس کے ایک چوتھائی تک اگر یہ اس کو گھیلا کر دے تو پھر یہ ناپاک ہے ورنہ پاک ہے اور جو نجاست خفیفہ کے اندر لمبائی چڑھائے دیکھی وہ درہم کی دیکھی ہے جو لیکویڈ میں ہے اور اگر کوئی ایسی ناپاکی ہے جیسے لید وغیرہ ہے یا گوبر وغیرہ ہے جو سخت ہوتا ہے جس کے لمبائی چڑھائے نہیں دے سکتے دیکھتے تو پھر اس کے اندر وزن دیکھا جاتا ہے اور درہم کا وزن مراد ہوگا یہاں پر یعنی نجاست کے معاملے میں سالے چار ماشا اگر کسی کے جسم پر گوبر لگا اور وہ بہت جگہ کے معاملے میں چھوٹا ہے لیکن تعداد میں اتنا ہے کہ سالے چار ماشا وزن کی برابر ہو جائے گا تو پھر اس کا وہی حکوم ہے کہ سالے چار ماشا سے کم ہے برابر ہے یا زیادہ ہے تو درہم میں اس طرح نہ پیں گے اور خفیفہ جیسے حلال جانور کے جو پیشاب ہے جیسے بکری کی اگر چھیٹے کپڑے پر آئیں گی تو جس جگہ کپڑے کے آئیں گی اس جگہ کا چوتھائی نہ پا جائے گا کہ اگر چوتھائی سے کم ہے تو پاک اور چوتھائی کی برابر یہ زیادہ ہے تو پھر وہ چیز ناپاک مانی جائے گی مثال کے طور پر اگر آستین پہ کسی کے نجاست لگے جس کے ایک مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں جیسے مان لیجئے یہ پوری آستین یہاں سے لے کر یہاں تھا کہ اگر کسی حلال جانور کے پیشاب کی چھیٹوں میں اتنا حصہ جو یہ آپ کو بلیک نظر آرہا ہے اگر یہ تر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آستین کی چوتھائی سے کم ہے یعنی آستین کہ آپ اگر دو حصہ کریں تو دو کے بعد پھر دوبارہ دو کریں تو اس کے باوجود بھی یہ حصہ کم ہے تو اگر اتنا بھی کسی کا پیشاب کی چھیٹوں سے تر ہو گئی آستین تو اس کے اندر بھی وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ وہ نجاست خفیفہ میں ہو تو یہ چیز جو ہے وہ ایک چوتھائی سے کم ہے اور اگر اتنی آستین کیلی ہوتی تو ایک چوتھائی سے کیونکہ زیادہ ہے تو پھر اس کے اندر نماز بغیر دھوئے نہیں ہوں سکتی تھی اب جہاں پہ حکم یہ ہے کہ بغیر دو نماز پڑھ سکتا اس میں بھی بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ناپاکی کو دھو نہیں چاہیے یہ مسائل صرف احکام بیان کرنے کے لیے ہے کہاں پہ اگر مجبوری میں نماز پڑھ لی ہے دھوکے میں نماز پڑھ لی تو کہاں نماز ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ترگیب نہیں ہے کہ اگر بھینس کی حلال جانور کے پیش آپ کی چھیٹا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یہ غلیظہ اور خفیفہ کی تھوڑی مقتصر تھی تفصیل تھی دو تین دفعہ ان شاء اللہ تعالی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کیا ہے میں ایک دفعہ اور عرض کر دیتا ہوں کہ حرام جانور جتنے ہوتے ہیں ان سب کا پیش آپ پیخانہ نجاست غلیظہ ہے ان کا لواب نجاست غلیظہ ہے بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہے خوشکی کے جانور کا بہتا خون اسی طرح انسان کا بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہے اور جتنی بھی چیزیں وضو خسل کو توڑ دیں وہ سب نجاست غلیظہ ہیں اور نجاست خفیفہ کے اندر حلال جانوروں کا پیش آپ اور حلال حرام پرندوں کی بیٹ جیسے چیل کا ہوئے سب نجاست خفیفہ میں ہیں جب تک ایک چوتھائی کو مکمل نہ کریں گی کپڑے جسم کے اس حصے کو ناپاک جو ہے وہ نہیں کریں گے اور حلال جانور کی لید نجاست غلیظہ میں ہے تو اسی طرح اگر بھیڑ بھگری کے پیش آپ کی چیٹے آ بھی جائیں کسی پہ اور اس نے اسی طرح نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی اسی طرح اگر خود آدمی کے پیش آپ کی چیٹے بھی کپڑوں پہ آ جائیں تو بھی اس میں نماز ہو جائے گی اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے اس سے مطلب یہ نہیں کہ جس جگہ لگے وہاں چوتھائی کو پورا کرے تبھی اس پہ حکم دیں گے بلکہ اگر الگ الگ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ لگا ہوا ہے ان سب کا مجموعہ سب کو جمع کرنے کے بعد اگر یہ دیکھیں گے کہ غلیظہ درم کے برابر ہے تو برابر سمجھا جائے گا کم ہے تو کم سمجھا جائے گا اور زیادہ ہے تو زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پیش آپ کی چیٹے آئی ایک جگہ پر اتنی تھی غلیظہ دوسری جنگہ پر بھی اتنی اور چار جگہ پر اتنی تھی تو ہر جگہ درم کے برابر نہیں ہو رہی مگر اگر سب کو جوڑا جائے تو درم سے برابر یہ زیادہ ہو رہی تو پھر وہی حکم ہوگا کہ زیادہ ہیں تو زیادہ برابر ہے تو برابر اور اگر اس میں نجاست غلیظہ ایک درم کی برابر لگے نماز پڑھ لی تو واجب لیادہ ہوگی اور اگر بچے چھوٹے بچے کے پیشاب ہے اس کی چیٹے بھی نجاست غلیظہ ہے یعنی یہ کہ اس کا پیشاب بھی جسم کپڑے پہ لگے گی تو درم دیکھا جائے گا باقی اگر درم سے کم نجاست غلیظہ بھی لگتی ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی پتھر دے حسن لالے پورن بار بنایا موسیقا موسیقا